اسلام علیکم سسے کا نمستہ آداب تو کیسے ہو آپ سب خیرش سے ہو بہت سارے جروری نیوز ہے آپ سب سے دلی ائرپورٹ سے بھی اپ ڈیٹ ہے اور ہمارے بہت سارے بھائی ایسے ہیں جو خود کو نقصان پہنچانے کے لیے اسپیشلی نیا اعلان کیا گیا ہے بہت سارے لوگ جو کفیل کمپنی سے بھاگے ہوئے ہیں ان سب کے لیے بہت جروری اعلان تو ہے ہی ایک لاکھ ریال جرمانہ پلس جو لوگ ان کی مدد کریں گے انہوں لوگوں کے لیے بھی بہن کر جرمان ہونا ہے رمضان میں انام پر جو مول میں انام دیا جاتا ہے انام میں انام جید گئے لوگ لیکن انام نہیں دیا گیا اس کے لیے بھی اپ ڈیٹ ہے عویت پرواشیوں جو بھی ہمارے بھائی ان سب کے لیے نیوز ہے پلس بہت سارے لوگ پکڑے گئے ہیں اور ایکسپائر کھانا جو کھا رہے ہو جو سامان کھا رہے ہو وہ شاید آپ کا ایکسپائر تو نہیں ہے یا اس پر ڈیٹ تو نہیں کیا ہوا بہت ساری نیوز ہے ویڈیو کو پڑا دیکھیں گے لاشت تک نہیں ہوں ہمارے چینل پر تو شیئر کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا بڑی ایسا کمنٹ کیجئے گا کچھ بھی پوچھنا ہو تو اور کل میں نے نیوز میں سٹارٹنگ میں ہی کہا تھا کسی کو باہر جانا ہوں تو مجھ سے کونٹیک کر لینا یار میل ایویل کر کے کہ ہم سے اتنے میل آئے ہیں اتنے میل آئے ہیں یہاں پہ بہت سارے میل آئے ہیں ڈلی ائرپورٹ سے بات چیت ہے کیونکہ میں ڈلی ائرپورٹ سے آیا ہوں آج آپ سب سے بات چیت تھوڑی بات کروں گا تو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو بینا بولی وہ سبسکرائب کر دو اور شاید بہت سارے ہمارے بھائی عرب میں کام کر رہے ہیں یا نیا جانے والے ہیں تو آپ لوگ کا نیا ویزا لگ بگ گیا ہے یا جو لوگ تین سال کے بین ہو چکے تھے انہوں نے نیا ویزا لگوایا ہے تو مجھے کچھ کمینٹ امٹنے میں ریپلائی جرور کیجئے گا یا پتا نہ کیونکہ میرے پاس اس کے لیے اگر اپ ڈیٹ ہے تو میں یہ اپ ڈیٹ کل دوپہ میں بتاؤں گا آپ کو آئیے نیوز جانتے پہلے فٹا فٹ دلی ائرپورٹ سے کیا نیوز ہے دیکھو میں دلی ائرپورٹ آج میں کام سے گیا تھا کسی کو چھوڑنے کے لیے ہمارے بہت سارے کلائنٹ جاتے رہتے ہیں کلائنٹ مطلب ہمارے بہت سارے بھائی اپنے اپنے کام کے لیے جا رہے ہیں ماشاءاللہ تو بہت اچھا لگتا ہے اور وہ لوگ ساید پہنچنے ہی والے ہوں گے کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں یہاں پہ جو فلائٹ والا جو آتا ہے ٹائمنگ سعودی ارلائنس فلائٹ تھا اور فلائٹ کی اپ ڈیٹ اگر دیکھیں تو فلائٹ ابھی 49 منٹ اور لگے گا پہنچنے میں یہی فلائٹ ریاد کی ہے دیکھ لو 49 منٹ ابھی اور لگے گا دیکھ سکتو یہاں پہ تو میں دیکھ سکتا ہوں ابھی تک یہ اترے نہیں ہیں اور اتر جندگی شروع کریں گے بہت ہی بہتری اور اچھا لگا باقی ایرپورٹ پہ کوئی دکت کی بات نہیں ہے نیانے ویجا پہ جا رہے ہو تو بے فکر ہو کر کے جاؤ ایرپورٹ پہ بہت ساری چیزیں آپ کو پتہ نہیں ہوتی اس کو لے کر کے میں ایرپورٹ کی ویڈیو میں لائیو آیا تھا فیس بک کتاب جا کے میرے فیس بک پیچ پہ دیکھ سکتو جاوید بلوگ پہ آپ کو کام آئے گا سعودی عرب کے اندر میں مرتی لگایا جا رہا ہے راجہ کا جی ہاں سعودی عرب قرآن پرنس محمد بن سلمان کی ایک مرتی لگایا جا رہی ہے جو ایک بار پھر سعودی عرب میں مرتیوں کی واپسیوں کی شروعات ہو چکی ہے اس سے پہلے بھی مرتی لگایا جاتی تھی راجہوں کی بٹیس بار آپ دیکھ سکتے ہو محمد بن سلمان کی ہی مرتی لگایا جائے گی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کتنا بہترین لگایا ہے اور یہ چوک چراہے پر لگایا جائے گا جی ہاں مرتیوں کی واپسی ہو چکی ہے پہلے بھی مرتیاں لگایا جاتی تھی راجہوں کی پر دیکھتے ہیں آگے کیا ہے کیا نہیں ہے آپ سب کو پتہ ہے اور یہاں پر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہو بہت سارا جنبی گرفتار کیے گئے ان کے پاس سے پیسہ ملا ہے ریال ملا ہے ملیون ریال بھائی ملیون ریال رمضان میں اگر ملیون ریال مل جائے تو سارے گریب کو باٹ دو سب ہی مول میں بہت ساری چیکنگ چل رہی ہے خاص کر کے جو کھانے کا ایٹم ان سب کے لیے بڑا ہی بیڈ نیوز ہے اگر آپ کھانے پینے کھا رہے ہو تو کیا پتہ جو آپ سمان کھائید رہے ہو وہ ایکسپائر تو نہیں ہے اپ ڈیٹ دی گئی ہے افیشلی ایم او سی بزارتے کھارزیا کمرشیل تو آپ کے سامنے میں شیئر کر رہو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں افیشلی ٹویٹر پہ شیئر کیا گیا ہے کہ نکلی سامان اور خرطرناک گھٹیا سامان ایکسپائر سامان یہ لوگ آپ کو کھلا رہے ہیں انہوں نے چیکنگ کری ہے ہر جگہ پہ پورا کھانا پینے سارا سامان سبھی مول میں تیل ایکسپائر ہے یہ لوگ نے خود سے ہی پنچنگ کر دیا ہے ایکسپائر سامان بیچ رہے ہیں تو رمضان کا ٹائم یہ جوردست چیکنگ چر رہے ہیں کھانے پینے کا سامان صحیح سے کھڑی دیئے ایکسپائری تو ڈیٹ میٹا کر کے نیا تو نہیں لکھا گیا ہے تو دھیان لکھنا آفر کا سامان آپ کھا رہے ہو تو دھیان سے دیکھ کر کے ایکسپائری سامان مت کھانا بھائی تبید خراب ہو جائے گیا یہ دیکھ سکتے ہیں اس فوٹو میں یہ ایک سکس ہے جو کہ ان کا فوٹو وائرل ہو رہا ہے دیکھو یہ بچے خاصے لگ رہے ہیں پروفیشر لگ رہے ہیں ڈاکٹر لگ رہے ہیں کہا گیا ہے کہ you are old man so do not practice your arrogance in سعودی رویہ اگر آپ بڑے ہو تو آپ سعودی رویہ میں آ کر کے اپنا گصہ مت دکھاؤ کوئی ایسا کام مت کرو جس سے آپ کی بدنامی ہو جائے پورے سال میں دیکھو ماشاءاللہ نمازی بھی ہیں سر پر نسان بھی ہے تو ایسے نمازی کس کام کو جو چوری ڈکیتی کرنے لگ جائے کسی کو ماننے لگ جائے کسی کو گولی ماننے لگ جائے کسی کو چوری کرنے لگ جائے ایسے نمازی کس کام کے ہمارے نماز میں اسلام میں ایسا کہا گیا ہے کیا بلکل بھی نہیں آگے کی نیو جانتے ہیں جیسے کہ میں نے شروع میں آپ لوگ کو بتایا عوید پروازیوں کو روجگار مطلب عوید کمپنی سے کفیل سے کمپنی سے کفیل کیاں سے بھاگے ہوئے ہو سیلڈی اچھی نہیں تھی چھوام چھوڑ کے چلے گئے ہو ایسے لوگوں کو جواب دلانا قانون جلم ہے اور جو لوگ اس کو رکھیں گے چاہے آپ کا دوست یا آپ کا بھائی اگر کس نے انفارم کر دیا تو ایک لاکھ ریال کا جرمانہ لگے گا انڈین میں کنورٹ کریں تو ایک لاکھ ریال لگ بک بائیس لاکھ روپے سے زیادہ بیٹھے گا جی ہاں تو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سارب جنک سرکشاہ سنگٹھن نے عوید پروازیوں کو روجگار یا پھر گھر میں رکھنے کے لیے اگر کوئی بھی ہیلپ کرتا ہے تو کڑی چہتاب نے دی ہے کہ یہ لنگن کے دوسیوں کے لیے ایک لاکھ ریال کا جرمانہ ہے اب پبلک سیکیورٹی اورگنیزیسن کی اور سے چہتابنی بیان میں کہا گیا ہے کہ کانون سبھی کے لیے براور جس کا پالن کرنا جروری ہے اکامہ کانون کے مطابق ویدیسی کرمچاری اپنے پریائیوزک مطلب کفیل کی دیکھ ریک میں کام کرنے کے لیے ہیں کانون کے مطابق جو کفیل کے کام کو نہیں مانتا یا کفیل کیا نہیں رہنا چاہتا ان کو ایک این او سی لینا پڑتا ہے پرمٹ کے طور پر تاکہ وہ کسی اور جگہ کام کر سکے بعد میں دیکھ سکتے ہو پرمٹ پراب کرنا عوشق ہوتا ہے جس کے بعد وہ کہیں پہ کام کر سکتے ہیں لیکن سعودی ناغری کو اور ویدیسیوں کو کری چہتاب نے دی گئی ہے کہ کامہ جو ایکسپائر ہے یا بھاگے ہو ایسے لوگوں کو ویدیسیوں کو نہ تو روجگار دیا جائے نہ ہی ایسے لوگوں کو آواز یا رہنے کی سوویدہ دیا جائے ایک لاکھ ریال کی جرمانہ لگے گی اچھے مہینے کی جیل ہو سکتی ہے آپ لوگوں کو تو رامدان کا ٹائم میں میں نے کہا بھیانک چکنگ چل رہا ہے بھائی صاحب اگر لائف میں اچھا کام کر رہے ہو بہت اچھی بات ہے فیملی ہے بڑیا ہے اب دیکھو بھائی ہے تو آپ تو بھگاؤ گے نہیں بٹ کہنا میرا یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ بھائی ہے تو اچھی بات ہے کوئی دوسرا آدمی آپ کے بھائی کے بارے ہیں بتا دے یار کفیل کمپنی سے بھاگ کر کے آ رکھا ہے دیکھو انہوں نے رکھ رکھ رکھا ہوا ہے بات ہے جب چرچہ چلا ہوگا کفیلی بیٹے بیٹے آن لائن ہی کمپنن کر دے گا سو بھانا سواگ جی بھاو برادر سبھی کدہ 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 باس بی کیر فول نیا سعودی عرب نیا بن چکا ہے اور اتنی ساری چیزیں الیکٹرونک ہو چکی ہے جو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا آگے کچھ ایسی نیوز ہے جو کی پہلی بار میں دیکھ رہا ہوں خود کو نقصان پہنچانے کی دھمکی دینے لگا ڈرائیور تو ڈرائیور گرفتار وہ اس لیے ڈرائیور پاگل ہو گیا اور وہ پاگلوں کی طرح گاری چلا رہا تھا پورا سعودی عرب کے ریات سہر میں ان کو گرفتار کیا گیا اور یہ بیول رائے ویڈیو بنا کے کہ میرے کو کوئی کچھ کر دے گا تو میں فانسی لگا لوں گا میں وہ لگا لوں گا میں وہ لگا لوں گا پوریس وائلوں دو چار چمانٹا لگایا ہے تو ٹھیک ہو گیا ہے بڑ یہ انڈین ہے پاکستانی ہے بنگلہ دیسی ہے یا سعودی ہے انڈین ہے یا سعودی ہے کمنٹ کر کے بتانا آپ کمنٹ کر کے اینام میں مول میں ہم سمان خریدتے ہیں یہاں پتے کو نیوز کیا اینام میں قیمتی گاریوں کے بدلے گیفت دینے والی کمپنی کے خلاف کار بھائی تو یہاں آپ پوری ڈیٹیل دی گئی ہے کہا گیا تھا دو لاکھ تیس ہزار ریال والی گاڑی دی جائے گی اور مہنگے فون دیے جائیں گے تو یہ اٹھاسی ہزار ریال والا چائنیز کار پکڑا رہا ہے یا سمارٹ فوٹ پکڑا رہا ہے تو سعودی رکمندر میں جو مول ہے بڑے بڑے وہ لوگ آفر نکال رہے ہیں آفر وہی نکال سکتے ہیں جو پرمیٹ لیں گے آفر نکالنے کا ایسے لوگوں کو پکڑا گیا کانونی کروائی کی جا رہی ہے تین گاڑیوں دو لاکھ تیس ہزار والی گفت میں دینے کی بات کہی گئی تھی اس کو ہٹا کر کے اٹھاسی ہزار ریال کا چائنیز گاڑی پکڑا رہے تھے تو فائن دیا گیا ہے ان کو ڈیوڈ دیکھنا آپ پورا لاش تک یہاں تک پہنچ گئے ہو نا یہاں تک تو نیوز تھی اب یہ کمنٹ کا ہمارے پاس بہت سارا پرابلم بھالا کمنٹ ہے جاوید بھائی ہم نئے آ رہے ہیں سعودی عرب میں ہمیں کیسے پتا چلے گا کی سعودی عرب جو ہم جا رہے ہیں تو ہمیں جو کام دیا جائے گا وہ سچ میں ہمارا ہے یا ہم وہی کام کریں گے ایسا کمنٹ کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ جو ایجنٹ جو آپ کا کام کیا اس کو پتا ہنڈیڈ پرسنٹ کیا کام پہ آپ جا رہے ہو لیکن جب آپ پہنچ ہوگی تو آپ کو کنفرم ہوگی سچ میں یہی کام ہے یہ کام دوسرا ہے اگر اچھے اپس سے آپ آئے ہو تو کوئی دکت کی بات نہیں ہے ڈرائیونگ کا کام تو ڈرائیونگ ہی ملتا ہے کئی لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جو ہاؤس ڈرائیور کے کام میں جاتے ہیں یا کمپنی کا ڈرائیور میں کام میں جاتے ہیں ان کو ڈرائیونگ میں انجینئر کی پوشٹ پہ گیا ہے وہ انجینئر کا کام نہیں کرے گا تو انجینئر کی سیللی ملے گی نہیں نہیں ملے گی کیونکہ ان کو کوئی اور کام دے دیں گے پکڑا کے چل بھائی تو ایسا کر تو کوپی سمال تو پیج ہی سمالتا رہا تو کمپیٹر ہی چلا ایتھنے میں تو سیللی پھر جو نو ہزار کی سیللی ہوگی وہ سیللی آ جائے گی تین ہزار پہ تو کوئی پوسیبل نہیں ہے نا شیئر کیجئے ویڈیو کمنٹ کیجئے گا بڑی ایسا اور ہمارے بہت سارے اللیگل بھائی گھوم رہے ہیں سعود عرب کے اندر میں تو مدد کیجئے ان کی یا ان کو کوئی یار پکڑے نہ کسی کو یار رمضان میں اللہ معاف کرے رمضان میں کیا کوئی کہیں سے بھاگو مت یار کسی بھی پورانے بھائیوں کی بات مت سنو کا بھاگ جا کپھیل سے وہاں سے بھاگ بھاگ جا بھاگ کوئی مدد نہیں کرتا یار کوئی مدد نہیں کرتا کوئی مدد نہیں کرتا شیئر کرنا سبسکرائب کرنا بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی